فیض دیا کہ وہ سب کچھ جاتا رہا اور یہی عقیدہ خلیل احمد سہارنپوری المحنت عائل المفنت میں لکھتے ہیں مشائح کی روحانیت سے استفادہ ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے علامہ دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کی سینوں سے ان کے قبروں سے یہی کچھ ہوتا ہے فدائلِ صدقات کے اندر مولنا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرنے والے نے کہا ایک مرنے والے نے کہا کہ میں زندہ ہوں میری قبر سے تجھے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو میری زندگی سے ہوتا ہے اور مرید نے پھر لکھا کہ جو مجھے حضرت کی زندگی سے فائدہ ہونا تھا سارا فائدہ مجھے حضرت کی قبر سے ملا لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہیں اس دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اس دنیا کے حالات کا اللہ کے نبی کو علم نہیں لیکن علماء بریلی اور علماء دیوبند کیا کہتے ہیں سنیے ملفوضات احمد رضا صفحہ نمبر 249 کے اندر 249 ملفوضات احمد رضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب انبیاء کرام سائل سوال کرتا ہے انبیاء اور اولیاء کی کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے کہا انبیاء کرام کی حیات حصی حقیقی دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت تاری ہوئی پھر ان کو فوراً ویسی ہی حیات عطا فرما دی گئی جیسی دنیا کی حیات تھی ان پر دنیا کی احکامات لاغو ہوں گے ان کا ترقہ بانٹا نہ جائے گا حالکہ رسول کریم کا ترقہ کیوں نہ بانٹا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے ہماری وراست علم ہے جس کو ہم دے کر جا رہے ہیں لیکن کہتے ہیں نبی کا ترقہ اس لیے نہیں بٹا کہ آپ زندہ ہیں ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے ازواج متحرات پہ عدت نہیں ہے حالکہ نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام نہیں کہ نبی کی بیویے زندہ ہیں بلکہ اس لیے حرام ہے کہ یہ بیویے امت کے لیے ماں بن چکی ہیں اور ماں سے نکاح امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لائق ہے نہ زیبہ ہے نہ شریعت اس کی یادتی ہے بلکہ یہ بدترین عمل ہے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا جس کو حدیث رسولیوں بیان کرتی ہے سود کا ذکر کرتے ہوئے کہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے اور یہ کہتا ہے نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں وہ اپنی قبر میں کھاتے پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس غلیظ ترین عقیدے کو اگر واضح کرنا مقصود نہ ہوتا اللہ کی قسم میں اس عبارت کو نہ پڑتا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں اپنی قبروں میں ان کی ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ انہا للہ و انہا الہی راجعون یہ عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور دیوبندی علماء کب یہی عقیدہ ہے المحند علمفند صفحہ دو سو اکیس پر المحند علمفند کا صفحہ دو سو اکیس ہے اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے تھانوی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاہد کے نزدیک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں آپ کی حیات دنیا کیسی ہے آپ کی حیات دنیا کیسی ہے اور برزخی نہیں ہے بلکہ حسی دنیاوی حیات ہے یہی علماء بریلی کا عقیدہ اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں برزخ میں آپ کے یہ مشاہد ثابت ہیں آزان اقامت اور قرآن پڑھنا نشرو طیب صفحہ 142 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو واوے کرنے کے لئے عمر ابن خطاب کو یہاں تک کہا تھا جب ان کے ہاتھ میں تورات کا ورقہ دیکھا تھا لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباہ ہی کرنی پڑتی میرے پیچھے ہی چلنا پڑتا لیکن لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں علماء بریلی کیسے اپنے مذرگوں کو شامل کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے جس کا صفحہ نمبر جس کا صفحہ نمبر تین سو چوبیس ہے تین سو چوبیس صفحہ پر وہ ایک اپنے پیر اور مرید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر ابو بکر شبلی کے پاس دو شخص بیت کے ارادے سے حاضر ہوئے ان میں سے ایک کو پیر صاحب نے کہا پڑھو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ شِبلی رسول اللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرید نے کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ پیر صاحب نے بھی کہا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس نے پوچھا آپ نے لا حول کیوں پڑھا اس نے استثار کیا تو نے کیوں پڑھا کیا میں نے تو اس لیے پڑھا میں پیر سمجھ کی آیا تھا لیکن آپ تو بے شرع آدمی ہو میں بے شرح کے پاس مرید ہونے آ گیا آپ نے کہا میں نے اس لیے پڑھا جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی یہ راز تھا جو میں جاہل کے سامنے بیان کر چکا ہوں دوسرے سے کہا تم پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر آیا تھا آپ تو ورے ہی گر پڑے صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی میں تو اس سے اگلا سٹیج دینے آیا تھا رسالت سے اگلا سٹیج کس کا ہے کہا میں تو تجھے اللہ بنانے آیا تھا تم تو پہلی گر گئے تو خدا بننے کا دعویٰ کرتا میں اس کو بھی تسلیم کرتا تو پیر صاحب نے ہس کر فرمایا اچھا تم کو ہم تعالیم کریں گے تم ہمارے پاس بیٹھو یہ علماء بریلی کا عقیدہ اور سیم یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے یہ ہمارے ہاتھ کے اندر رسالہ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا اس کا صفحہ نمبر چونتیس ہے جہاں پر ایک مرید خواب دیکھتا ہے اور خواب میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے ہٹ بڑا کے بیٹھ جاتا ہے پریشان ہوتا ہے میں نے کیا کلمہ پڑھا غلطی یاد آتی ہے زور زور سے روتا ہے پھر اپنی غلطے کی اصلاح کرنے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں اب جاگ چکا ہوں نیند ختم ہو چکی ہے بیداری کی حالت میں ہوں لیکن پھر بھی زبان میری کہتی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی لا حول ولا قوة الا باللہ یہی عقیدہ علماء عبر علی کا اپنے پیروں کو اتنا عظیم مقام دیا کہ ان کو نبی کی رسالت میں شامل کر دیا اور یہی عقیدہ علماء عیدیوبند کا یہ سوال یہ سائل سوال لکھر اشرف علی تھانوی صاحب کو بھیجتا ہے اور تھانوی صاحب اس کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونِ ہی تعالی متبع سنت ہے تم میرے پیچھے اور میں نبی کے پیچھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں تم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے اور جا کر مجھے نبی کہہ کر مجھ پہ درود پڑھا ہے تو یہ اللہ نے پڑھوایا ہے یہ اشارہ ہے تمہارے لیے کہ تم نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے لا حولہ ولا قوت ہے الا باللہ اسی طرح انبیاء کی صفات کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا انبیاء کو جو نبوت کا کام اللہ نے دیا ہے جو ان کے اوپر وحی آتی تھی وہ انہی کا خاصہ تھا لیکن علماء دیوبند اس کے اندر بھی اپنے پیروں کو کیسے شامل کرتے ہیں یہ سوانِ قاسمی ہے ہمارے ہاتھ میں قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب اس کا صفحہ نمبر تین سو ایک ہے حاجی امداد اللہ اپنے سارے مریدوں کو ذکر اذکار سکھایا کرتے تھے اور وہ اپنا ذکر کر کے رپورٹیں حاجی صاحب کے سامنے پیش کرتے تھے تو حاجی صاحب نے ایک دن قاسم نانوتوی صاحب سے بھی پوچھا کہ تمہیں بھی تو میں نے ذکر سکھایا ہے تم نے مجھے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی انہوں نے کہا حضرت حالات و سمرات تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں مجھ سے تو جتنا کام آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہوتا جو آپ نے ذکر کہا نہ اتنے بار کرنا ہے جہاں تسبیل لے کر بیٹھتا ہوں بس ایک مسئیبت ہوتی ہے اس قدر وزن پڑتا ہے کہ جیسے سو سو من کے پتھر کسی نے میرے اوپر رکھ دیئے ہوں زبان و دل سب بستہ ہو جاتے ہیں یہ بھی حضرت تھانوی ہی کی روایت ہے کہ روتے ہوئے بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ میں ہی بدخسمت ہوں ایسا ہوتا ہے جیسے زبان کو کسی نے جکڑ لیا ہے یہ سن کر یہ سن کر امداد اللہ صاحب کہنے لگے مبارک ہو یہ نبوت کا آپ کے دل پر فیضان ہوتا ہے اور یہ وہ بوجھ ہے جو حضور کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا لا حول ولا قوت ہے اللہ بھی اللہ کے نبی کے وحی پر بوجھ پڑتا تھا اب تم جب یہ کام کرتے ہو تم پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے جو کام نبی سے لینا تھا وہی کام تم سے لیا جائے گا یہ کام یہ بوجھ یہ نبوت کا فیضان ہے تمہارے اوپر اور ملفوظات احمد رضا خان اپنی کتاب صفہ 63 پریسی کتاب کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اکثر بخار اور سردرد رہتا ہے دو سیڑییں چڑھ چکا ہوں بس دو تین کا اور انتبار ہے لیکن برا ہو مرزا غلام قادیانی کا جس نے ان سب کی رنگ میں بھنگ ڈال دی وہ نہ کرتا تو یہ بچارہ دو سیڑییں چڑھ چکا تھا بخار شروع ہو گیا تھا سردرد ہو گیا تھا کچھ اور بھی ہو جاتا اس نے پہلے کہا تو بھی بخار میں ہے میں آخری سٹیج میں پہنچا ہوں میرے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا لا حولہ ولا قوت سیلہ باللہ اسی طرح معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن حکیم ہمیں علم دیتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيَ يُوْحَا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے ہمارے نبی ہمارے نبی جب شریعت کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے لیکن بریلوی عقیدہ سنیے عبد الحکیم قادری اپنی کتاب یادِ اعلی حضرت صفحہ بتیس پر لکھتے ہیں اعلی حضرت کی زبان و قلم ہر قسم کی لغزش سے محفوظ تھی باوجود یہ کہ ہر عالم سے کوئی نہ کوئی